موسیقی خوش آمدید ناظرین میں ہوں عمر جاوے ناظرین دنیا بھر میں اس ٹائم جو صورتحال چل رہی ہے سیاسی حوالے سے معاشی کے ساتھ زاری کے حوالے سے ایکنومک ریسیشن پورٹیکل انسٹیبیلٹی اس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے لیکن اب اہم بات یہ ہے کہ یورپ جہاں وہ یورپ جہاں سے سیاسی تحریکیں چلتی ہیں وہ یورپ جہاں کے پورٹیکل سسٹمز کو دنیا کے باقی خطوں میں اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ یورپ جہاں پر جہاں کا پاریمانی سسٹم آدھے دنیا میں کام کرتا ہے وہ یورپ جہاں کے دیا ہوا سیاسی نظام جہاں کے دیوی پورٹیکل آئیڈالوجی پورٹیکل تھیوری امریکہ لیٹن امریکہ ایشیا کے ممالک آسٹیلیا ہر چگہ کام کرتی ہے اب وہی یورپ یورپ کے اہم ممالک یورپ کے جو امین ممالک سمجھ جاتے ہیں وہ اس ٹائم بہت برے طریقے سے ہڑتالوں کی زد میں ہیں وہاں بہت بڑے لیول پر سٹائکس ہو رہی ہیں معاشی صورتحال بہت خراب ہو رہی ہے بڑے لیول پر سٹائکس ہے وہاں سیاسی عدم استقام بھی پیدا ہو رہا ہے پولٹیکل نسٹیبلیٹی بھی آ رہی ہے ابھی گزشتہ دو دن پہلے ہی جس طرح تین لاکھ جو برطانیہ کے ائرپورٹ پر کام کرنے والے مزدور ہیں جو ائر ٹرفٹنگ سے کام کرنے والے فراد ہیں لوگ ہیں لیور ہیں ان کی ہڑتال کی جیسے انگلینڈ کا پورا جو ہوای سسٹم ہے وہ متاثر ہو کر رہے گئے ہیں اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یورپ کے تقریباً ہر ملک میں ہر اہم ملک میں یہ ہر تاروں کا سلسلہ چل رہا ہے سٹائیٹ کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں یہ فرق بھی نہیں ہے کہ یورپ کے کس ملک میں سوشل ڈیموکریٹس کام کر رہے ہیں سوشل ڈیموکریٹس سے مراد یہ ہے کہ لیفٹسٹ جو لیفٹ لیننگ تھوڑا سا رکھتی ہیں جماعتیں وہ کام کر رہی ہیں یا پھر کندرویٹیف پارٹیز کام کر رہی ہیں جو ایکسٹریم رائٹ لینگ رکھتی ہیں یا پھر پاپولسٹ یا فاشس جماعتیں کام کر رہی ہیں یہ بھی کوئی تقسیم اپنی رہ گئی میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں جس طرح ابھی ہم دیکھیں انگلینڈ کے اندر کندرویٹیف پارٹی ٹوری پارٹی کی حکومت ہے اس کے باوجود انگلینڈ میں تیس لاکھ جو ریلوے سنلیٹڈ پوسٹ سنلیٹڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سنلیٹڈ نرسنگ سنلیٹڈ پیرامیڈک سنلیٹڈ چھوٹے لیول کے مزدور پوسٹ میں کام کرنے والے ریل میں کام کرنے والے ایر ٹریککنگ میں کام کرنے والے یہ سٹائیپز کر رہے ہیں تیس لاکھ کے لگ بک جو یہ لیبر کٹیگری میں لوگ آتے ہیں پھر اگر ہم دیکھیں فرانس میں میکرون جہاں کے پریزیڈنٹ ہے جہاں کا سسٹم پریزیڈنشل ہے میکرون کی پارٹی رینیسانس پارٹی ہے اس کی یہ رینیسانس ایک سنٹر کی پارٹی ہے سنٹر سے مراد نیکس ٹیم رائٹ جاتی ہے نیکس ٹیم لفٹ جاتی ہے فرانس میں بھی بہت بڑے لیول پر یہ اتجاج کا سلسلہ چل رہا ہے کیونکہ میکرون میں ایک ایسا لاؤ بنایا ہے کہ جس میں پینشن جو ہے وہ کم کرنے کے پینشن کا دباؤ سٹیٹ پر کم کرنے کے لیے ریٹائرمنٹ کی ایج ہی بڑھا دی ہے اب اس سے کیا ہوا ہے کہ لاکھوں افراد پارٹ سڑکوں پر آگئے ہیں اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ فرانس اگر فورٹی پرسنٹ ملٹری بچٹ اپنا بڑھا سکتا ہے یوکرائن کی وار میں یوکرائن اور رشیہ کی وار میں یوکرائن کو جٹس دے سکتا ہے اسلاح دے سکتا ہے فورٹی پرسنٹ ملٹری بچٹ بڑھا سکتا ہے تو اپنے شہریوں کے لیے اس طرح کی مراد جو ضروری مراد ہے وہ ختم کیوں کی جا رہی ہیں تو بڑے لیول پر یہ وہاں مظہرے ہو رہے ہیں اسی طرح ہم جرمنی میں دیکھیں تو جرمنی میں حکومت ہے سوشل ڈیموکریٹس کی یعنی جرمن چانسلر جو ہیں وہ ایک سوشل ڈیموکریٹ ہیں سوشل ڈیموکریٹس سے مراد کہ جو یورپ کے کانٹیکس کے اندر کسی حد تک پرو لفٹ ایک سیاسی رجانس سمجھے جاتا ہے جس میں یہ کہہ جاتا ہے کہ سٹیٹ زیادہ زیادہ ویلفیر کرے سٹیٹ ویلفیر کی سکیموں کو زیادہ کرے ویلفیر کے کاموں کو ختم نہ کرے جرمنی کے اندر بھی جو یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے یہاں پر بھی بہت بڑے لیول پر احتجاج سامنے آ رہے ہیں جرمنی پہلے ہی متاثر ہو رہا ہے رشیان وار سے کیونکہ رشیہ کی وار سے اس کی جو گیس ایکسپورٹ کو کرتا تھا گیس امپورٹ جو جرمنی کرتا تھا وہ برے طریقے سے متاثر ہو گئی ہے اور یورپ میں ابھی تک سردیوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ گیس نہ ہونے سے جو جرمنی میں آرڑی انڈسٹری بند ہوئی آرڑی وہاں پر سنتوں کا پیہ جام ہوا اس کے بعد پھر جس طریقے سے جرمنی کی گورنمنٹ بھی یوکرین کے لیے یوکرین کو تو امداد دے رہی ہے اسلاح دے رہی ہے جیٹس تیارے دے رہی ہے لیکن اپنے عوام کی مراد جو ہیں وہ کم کی جاری ہے ختم کی جاری ہے اٹلی دیکھ لیں اٹلی کی مثال ہمارے سمجھے ہیں جہاں پر ایک فاشسٹ پرائم میسٹر ایک خاتون فاشسٹ پرائم میسٹر گورگیا میلونی کی حکومت ہے اور ان کی پارٹی کا نام برادر آف اٹلی پارٹی اب یہ برادر آف اٹلی پارٹی بلکل ایک فاشسٹ پارٹی ہے ایک پاپولسٹ پارٹی ہے جو پاپولسٹ سلوگنز ریز کرتی ہے جس طرح پاپولسٹ پارٹیز کی مثال یہ ہوتی ہے جس میں وہ لفٹ کے نظریات پر رکھ لیتے ہیں رائٹ کے بھی رکھ لیتے ہیں نیشنلزم بھی رکھ لیتے ہیں قوم پرستی بھی رکھ لیتے ہیں یہاں پر بھی بہت بڑے لیول پر اتجاج ہو رہے ہیں لیبرز کے ٹیچرز کے پیرامیڈک سٹاف کے حتیٰ کہ یہاں پر ڈاکٹرز کے اتجاج کی طلابی آئی ہے اب آپ دیکھیں اگر تو جو ایک بڑی مثال ہمارے سامنے آتی ہے دین مارک کی جو قدر ایک خوشحال موز سمجھ جاتا ہے جہاں کا سوشل ویل فیر سسٹم بڑا مضبوط سمجھ جاتا ہے یہاں ابھی پانچھے دن پہلے دین مارک کے کیپٹل کوپنہیگن میں پچاس ہزار افراد اتجاج کرنے کے لیے باہر آئے کیونکہ دین مارک کی گورنمنٹ ایک چھٹی ختم کرنا چاہ رہی ہے سیٹیڈے کی تاکہ وہ چھٹی کے روز بھی کام ہو کروبار ہو معاشی سگربیاں بڑھیں تاکہ یہ پیسہ جو دین مارک مدد کر رہا ہے اکرائن کی وارنگ رشیہ کے خلاف وہ پیسہ وہاں دیا جا سکے تو دین مارک جیسے ایک خوشحال ملک جو اس کو سمجھ جاتا ہے وہاں پچاس ہزار افراد کا باہر آنا بہت بڑا مہنی خیلد ہے اپنی پالسیز کے خلاف یہی حال پھر باقی ممالک کا ہے سپین کا ہے پرتگال کا ہے وہاں پر بھی اتجاج بہت بڑے ممالک پر ہو رہے ہیں سٹرائکس ہو رہی ہیں لیبر سٹرائکس کر رہی ہیں سارا کیونکہ وہاں کے جو یورپ کا جو یہ لیبر کلاس ہے لیبر طبقہ ہے جو مختلف وہاں شعبوں سے مبستہ ہے وہ شعور میں بہت آگے ہے وہ سیاسی شعور رکھتا ہے وہ اپنے سلوگنز میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر یورپ نیٹو کے تحت دو ہدا پچھلے پتہ بیس سال میں کتنی جنگل جمعہ پر پیسہ خرچ کر سکتا ہے یعنی نیٹو نے آپ دیکھیں سویٹ ہنون ختم ہونے کے بعد کہاں کہاں جنگیں کی افغانستان میں جنگ کی ایراک میں جنگ کی یوگو اسلامیہ میں جنگ کی لیبیا میں جنگ کی سیریا میں انڈریک ترکے سے مدد دی مالی میں جنگ کی اس راکھ کئی ملکوں میں جنگ کی اور یورپ کا جو پیسہ ہے یورپی حکومتوں کا یورپی ریاستوں کا یورپی ہنون کا پیسہ دریبت ہے جنگوں میں لگا تو وہاں کا عام بندہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر جنگوں میں پیسہ لگ سکتا ہے اور اب بھی جنگ میں پیسہ لگ رہا ہے یعنی یہ جو میں نے ممالک کی مثال دی آپ کو فرانس انگلینڈ جرمنی اٹلی سپین پرتگال ڈینمارک یہ اگر مدد کر رہی ہیں یوکرین یوکرین کو پیسہ دے سکتے ہیں امداد دے سکتے ہیں تو اپنے عوانت کی ویل فیر پر کٹس کیوں لگا رہے ہیں تو یہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے تشویشناک اس لیے ہے کہ ہمیں یہ فیکٹ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یورپ میں جو فرسٹ ورڈ وار ہوئی تھی پہلے جنگ عظیم ہوئی تھی نائنٹین فورٹین کی اس کے صرف تین سال بعد ہی یعنی یورپ جنگ میں چل رہا تھا یورپ میں جنگ ہو رہی تھی آل آور ورڈ میں ہو رہی تھی لیکن یورپ اس کا چکے ایکسس تھا تو وہاں پر اس جنگ کے دورانی اسی طرح کی اکنامک ساری معاشرین صورتحالی اس جنگ کے دورانی فروری نائنٹین سیونٹین میں انیس سترہ میں روس میں زار کا تختہ پلٹا گیا یعنی باچھات کا ختمہ ہوا اور پھر اسی سال اکتوبر انیس سو سترہ میں آل آور وہاں پر بلشوی کے ریولوشن آ گیا لینن کے تحت ایک سوشلسٹ ریولوشن آ گیا اور سوویٹ اونین یعنی رشیہ اور بعد میں سوویٹ اونین کائم ہوا تو اب بھی ہمیں صورتحال پہ اس سے ملتی جو تھی نظر آ رہی ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کبھی بھی یورپ کے اندر اس طرح کا سٹریٹ لیول پر ایتزاد سٹریٹ لیول پر ادم استقام ہمیں نظر نہیں آیا جب ایک طرف یورپ میں جنگ بھی چل رہی ہے یکرین رشیہ بھی صورتحالی اور دوسری طرف اندرونی طور پر یورپ کا یہ حال ہے تو دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں آئندہ آنے والے عرصے میں یورپ کی یہ صورتحال کس طرف جائے گی بہت شکریہ رب بہت شکریہ